السلام علیکم آج میں یہ ایکسرسائز آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی فٹنس کے لئے زبردست ایکسرسائز ہے مطلب پنچنگ اور کیکس اس میں بھی آپ کی پوری باڈی کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور کیکس کے ساتھ آپ کے پورے لیکس کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے پنچز میں جو آپ پنچز کرتے ہیں تو اس کے ساتھ پوری جو جس طرح میں ویڈیو میں نظر آ رہا ہوں اور پوری باڈی کی مومنٹ کر رہا ہوں تو اس طرح پوری باڈی آپ اس میں موو کریں اور پنچنگ بھی کرے ساتھ جس طرح میں ککس لگا رہا ہوں ضرور نہیں ہے کہ میری طرح ککس لگائیں لیکن بس آپ کک لگائیں فرنٹ ککس لگائیں پنچز لگائیں کرتے جائیں اس طرح کرتے جائیں ٹھیک ہے آپ یہ ایسی کے کملے میں بھی کر سکتے ہیں اس طرح روم میں بھی کر سکتے ہیں یا اگر آپ اپنا زیادہ تیزی سے وزن کم کرنا چاہے اس کے ذریعے تو آپ کسی باہر گراؤنڈ میں کریں یا پنکا یا ایسی اس کو آف کریں تو اس میں یہ ہے کہ آپ سے زیادہ پسینہ نکلے گا اور پسینے کی وجہ سے آپ کی چربی جو ہے وہ بھی آپ کی جسم سے خارج ہوگی ٹھیک ہے تو آپ اس طرح کرتے جائیں یہ جتنا زیادہ کر سکتے ہیں سٹارٹ پانچ منٹ یا دس منٹ سے لیں اور پھر آگے دو دو دن بعد اس میں یہ ہے تو خیر آپ زیادہ کر سکتے ہیں تقریباً دو تین منٹ زیادہ کرتے جائیں ہر دو تین دن بعد تو انشاءاللہ یہ کریں گے جو معذور لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جو معذور لوگ پاؤں سے معذور ہیں تو وہ بیٹھ کر بھی یہ پنچنگ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ پنچنگ وہ کریں گے اپنے باڈی کو زیادہ مومنٹ دے تو ان کا زیادہ کلوریز جلیں گی اور اس طرح ان کا وزن کم ہوتا جائے گا جتنا زیادہ کریں گے مطلب بیٹھ کر کریں اگر جو معذور کڑے نہیں ہو سکتے ہیں وہ بیٹھ کر ککس نہ لگائیں صرف پنچنگ کریں زیادہ سے زیادہ پنچنگ کریں تو ان کا ویٹھ کم ہوتا جائے گا انشاءاللہ اور فیٹ رہیں گے